امریکہ پاکستان میں پرامن جمخوری اور آئینی اصولوں کی حمایت کرتا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ فریس کی نیوز بریفنگ کہا افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن پر پاکستان سے بات کر رہے ہیں تمام ریاستیں افغان پناہ کسینوں سے متعلق اپنی اپنی زمداریوں کو پورا کریں مہاجرین کو ایسی جگہ نہ بھیجا جائے جہاں انہیں ظلم و ستم کا سامنا ہو انٹر بینک اور اپن مارکٹ میں ڈالر تعلیح کی بلند ترین سطح پر انٹر بینک میں ڈالر 18 روپے 98 پیسے مہگا ایک ڈالر 285 روپے 9 پیسے کا ہو گیا اپن مارکٹ میں بھی ڈالر 14 روپے اضافے سے 288 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر ڈالر نے پاکستان میں سونے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا سونے کی عالمی قیمت میں کمی مقامی قیمتوں میں بڑا اضافہ فی طولہ قیمت 9400 روپے بڑھ کر 2 لاکھ 6500 روپے ہو گئی عالمی مارکٹ میں فی 900 کی قیمت ایک ڈالر کمی سے 1836 ڈالر کی سطح پر آ گئی شہرہ سود بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر سٹیٹ بینک نے شہرہ سود 17 فیصے سے بڑھا کر 20 فیصد کر دی نئی مونیٹری پولیسی کا اعلان میاں جاری سابق آرمی چیف نے مجرم قوم پر مسلط کیے قوم سازش کو بھاری قیمت ادا کر رہی ہے شیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا ڈالر کی قیمت بڑھنے پر سخت ردے مل کہا پی ٹی ایم کی حکومت میں روپے کا قتل عام جاری ہے تمہارا حوصلہ ہے جو ان پر تنقید کر رہے ہو جو تمہارے الٹے کاموں کو سیدھا کر رہے ہیں مریم نواز کی عمران خان پر تنقی ٹوئیٹ میں کہا آئی ایم ایف کے ساتھ ظالمانہ ڈیل اور پھر خلاف ورسے سے ملک کو معاشی بدحالی میں ڈالا عمران خان معاشی تباہی کے زمدار صرف اور صرف تم ہو وزیر خزانہ ساگڈار کے سیاسی حملے کہتے ہیں تم نے پاکستان کو معاشی تباہی کے دہانے پر لاکھڑا کیا تھا لیکن اللہ نے پاکستان کی جان تم سے چھڑوا دی آئی ایم ایف سے مذاکرات مکمل ہونے والے ہیں اگلے ہفتے تک سٹاف لیول کے معایدے پر دستخط کرنے کی توقع ہے